بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد ویلکم تو دی شو صاحبوں خبر یہ مل رہی ہے اسلام آباد سے کہ بہت تیزی سے ملک میں امرجنسی نافت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اب وہ کیا کریں ہر جگہ ناکام ہیں یعنی یہ دھائی سال ہو گئے ہر مقام پہ ناکام ہیں مطلب جب اتنی زیادہ ناکامی ہوگی تو پھر ڈراسٹک میجر ہوں گے دیسپریٹ میجر میں نے کہا نا کہ ایسے حالات میں دیسپریٹ حالات میں دیسپریٹ میجرمنٹ ہوتی ہے میں نے کل آپ سے کہا تھا اور آپ اس کی توقع رکھئے گا اگر یہ ایسا کر بھی دیں تو کوئی بات نہیں آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے کب تک مجنسی لگی رہے گی خوال یہ ہے دیکھئے ابھی تک لگی نہیں اب جب اناؤنس ہوگا تو پھر اس پر بات کریں گے حکومت جو ہے اس کو لانے والے وہ بوکھلا گئے ہیں عوام یہ جاننا چاہتی ہے بھئی یہ ڈراما کب ختم ہوگا عوام جیتے گی یا یہ ظالم حکمران جیتیں گے اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ سارے سوچ جو ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا چاہیے دیکھئے پی ٹی آئی پر پابندی کی خواہش ان کی ناکام ہوگئے پوری دنیا نے وہ مار رہے ہیں وگو وگو کے کہ یہ کیا کر جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو تم کیسے بین کر دوگے انٹرنیشنل لیویل پر ان کو پریشر پڑھا ہے بڑی مطلب اب برے الفاظ آ رہے ہیں موں میں تو وہ نہیں کہنا چاہیے اچھا اب سیکنڈ ناکامی اب یہ ہونے والی ہے ان کو عدلیہ میں اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے انہوں نے قاضی سے کہا تم چار ایڈ آگ ججز کو اپنے ساتھ میں لالو اب ان سے رابطہ قائم کیا گیا دو نے انکار کر دیا دو ساتھ آ رہے ہیں اور جنہوں نے اقرار کیا ان کے پیچھے بھی لوگ ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اچھا تیسری بات جو یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ملٹری کورس کے ذریعے عمران خان کو سزا سنائیں گے ارے آپ کا وہ انجام ہوگا وہ انجام ہوگا لیٹ می ریپیٹ آپ کا وہ انجام ہوگا جو تاریخ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی یاد رکھے گی کہ ایک لیڈر کو ملٹری کورس کے ذریعے سزا دینے کا انجام 2024 میں یہ ہوا تھا یہ تمہارا مقدر ہے اگر آپ ذہین آدمی ہیں تو آسمانوں میں یہ لکھا پڑھ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو ان کے ساتھ ہی ہوگا اگر آپ کو علم ہونا رہے آپ کو شغف ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی حرکیات کیسے کام کرتی ہیں اچھا ان باتوں کو تفصیل میں جاننے کے لیے اب ذرا گہرائی میں اترنا پڑے گا سائنٹیفیکٹری بات کیجئے ریشنلی بات کیجئے تو میں زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں سمجھ میں آتی ہے اچھا میں جب آپ سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی جیت ہے شکستن کا مقدر ہے تو بھائی کوئی ثبوت کوئی اقل کی بات بتاؤ مطلب اپنی بات ضرور کہو لیکن کچھ دلیل دو کیا کیوں میں ایسا سوچتا ہوں پوائنٹ نمبر بن چار پوائنچ پوائنٹ ہے اپنے ذہن میں سجا لیجئے تاکہ کم وقت میں وہ اتنا پختہ ہے کہ اس کو اپنی مکاری سے یا اپنی طاقت سے ہرا نہیں سکتے مکاری ایک وہ کہتے ہیں نا اس بلینکٹ کی طرح ہوتا ہے سر کو ڈھاپو تو پیل کھل جاتے ہیں پیل کو ڈھاپو تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے سر کھل جاتا ہے آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں آپ کی مکاری اچھا پوائنٹ نمبر ٹو عوام جو ہے وہ ثابت قدم ہیں ستر سال کی تھوکرے کھانے کے بعد وہ ذہنی طور سے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اس وقت لیڈر جیل میں ہیں اور کوئی بہت بڑے لیڈر بھی نہیں ہیں ان کی پارٹی میں سیکنڈ لائن پی ٹی آئی میں پھر بھی عوام ہے جو کھڑی ہوئی ہے سیکنڈ لیئر نہیں ہے مہاں کہیں مجھے نظر آتی لیکن عوام ذہنی طور سے اتنی مضبوط ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے اس کو شعور ہے یہ ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا آپ کیوں جیتیں گے پوائنٹ نمبر تھری انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ اب اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اب کھل کھل کے امریکہ میں برطانیہ میں ہر جگہ پاکستانی جو ہیں وہ متحارک ہیں اب آپ دیکھیں گے ایک خبر جو ابھی مجھے نہیں کہنی چاہیے جب تک کہ وہ ہو نہ جائے برطانیہ کی طر سے تو پھر اس کو ڈسکس کریں گے ان کے ہوش ہو جائیں گے اور یورپین یونین جو کرنے والی ہے وہ وہ بھی ابھی پائپ لائنگ میں ہیں وہ چیزیں بعد میں بعد میں آئیں گی اچھا پوائنٹ نمبر فور عدلیہ ان کے ساتھ وہ تعاون نہیں کر پا رہی جو یہ چاہتے ہیں وہ روز بروز وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور پوائنٹ نمبر فائیو امران نے وکلا کے ساتھ دیل کر کے ان کو بہت ساری سیڈز دے کر الیکشن میں جتوا کر ایک بہت بڑی قوت اپنے ساتھ لگا لی ہے یہ بہت زانت کا کام کیا ہے صاحبوں ایک لائن ہے جو اچانک ذہن میں آگئی کہاں پڑھی کب پڑھی یہ تو اب مجھے یاد نہیں رہتا پرانی باتیں تھا اچانک ذہنی باتیں اچانک ذہن کو کیا کہیں گے کے عوام کی قوت جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی قوت سے زیادہ ہوتی ہے جو پاور میں ہیں وہ لوگ یہ جرنیل یہ شہباز یہ وہ یہ 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 وہ عوام کی قوت ہے بھٹو محروم اکثر یہ کہتے تھے نا کہ عوام قوت کا سرچشمہ ہے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سرچشمہ ہے کہاں بہرہ ہے تو قوت کا سرچشمہ یہ ہے اچھا دیکھئے یہ سچ ہے کہ آپ کی پاور ان جنرلوں کرپٹ حکمرانوں سے زیادہ ہے بس آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے ہمارا کام آپ کو احساس دلانا ہے اور اس قوت کا استعمال صحیح وقت پر کرنا یہ آپ کی ہماری سب کی ڈیوٹی ہے دیکھئے صحیح حقیقت پسندی سے سوچئے نون کی جان جرنیلوں کے ہاتھ میں ہے جرنیلوں کی جان عدلیہ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ کو فوکس کس کو زیادہ کرنا ہے جس کے پاس پاور ہے جو اس کا اصل محرک ہے ان حالات کا وہ کون ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ جرنیل ہے اور وہ عدلیہ ہے نون جو ہے وہ تک پپٹ ہے وہ تو سب مال بنانے والے لوگ ہیں نا یار سرگیہ کو لوہیں مڈالتے ہیں لوگ کتنی جلدی بدل جاتے ہیں لوگ یہ تو وہ لوگ ہیں نا ان کا کیا ہے اصل قوت جن کو آپ کو خیال کرنا ہے وہ عدلیہ اور جرنیل ہیں اچھا اب آپ ذرا دیکھئے گہرائی میں اتر کے دیکھئے پچھلے تیس سالوں سے جرنیلوں نے کوئی کارنامہ ایسا انجام نہیں دیا کہ جس کا کریڈٹ ان کو دیا جایا لوگ ان کا احترام کریں یار وہ ایک ایک زمانے میں تربائلہ ڈیم کوئی کونسا ایک ڈیم بنایا تھا یوں خان نے اس کے بعد سے آج تک یہ قوم کو ڈیم فول بناتے رہے ہیں ڈیم میں ہم نہیں بنایا یا کوئی جنگ جیتی ہو کوئی جنگ نہیں جیتی کوئی بھی ایسا کارنامہ کر دیا ہو جس کی وجہ سے ان کی عزت ہو نہیں یہ تیس سال سے اگر آپ صرف جائز ہیں حکومت بنانے حکومت گرانے کاروبار کرنے پلاتس اور اس کے بزنسز کرنے بنا رہے ہیں بینک بنا رہے ہیں سڑک بنا رہے ہیں ہر چیز میں یہ مال بنا رہے ہیں بس ان کی نظر صرف اس طرف ہے اور کل بھی میں نے کہا تھا برگیریر کا عوضہ جیسے ملتا اس کے آگے دماغ جوتا ہے نا جیسے فاسٹ ٹریک چلتی ہے ٹرین سمر سٹا سے نکل کے لاہور کی درم جاتی ہے تو بہت تیزی سے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی جاتی ہے ٹرین بس یہ کہ ہمیں ریٹائر ہونا ہے زیادہ زیادہ پیسہ کیسے کمائے جائے کون سی بڑی سی بڑی ڈیل ایسی ہے جس میں ایسا کمیشن مل جائے بچوں کو باہر سیٹ کریں خود باہر سیٹ ہو جائیں یورپ میں زندگی ہو جارے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا قطر سے ابھی یہ ورل گیم ہوئے تھے کیا ہوا تھا تو دو بلین ڈالر ملے تھے سیکیورٹی کے کہاں گئے وہ پیسے کسی نے پوچھا ہی ان سے اب یہ ایک لمبی مطلب وہ ہے ان کے پاس ان کی پروفولیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ لوڈ ان کو سپورٹ کریں اور سلوٹ کریں بلکہ نفرت آمیں اس چیزیں بہت زیادہ آگئی ہیں باجوہ جیسے کردار سامنے آئے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے ٹینکوں کو تو زنک لگ گیا ہم تو کشمیر پہ لڑنی سکتے ہیں بھارت سے اور پھر جھوٹی قسمیں قرآن اٹھا کے جیب میں رکھ کے آ رہے ہیں محفلوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس پہ ہاتھ رکھ کے میں نے حکومت نے گرائی میں نے یہ نہیں کیا سب انہوں نے کیا اب بتائیے قوم میں ان کا کوئی اعترام ہوگا سر عام لوگوں نے ان کو گالیاں دیں مجھے افسوس ہوا تھا اس بات کا دیسپائیٹ آف آل دیفرنسز اسٹل میرے دل میں نا رکھیں یار یہ ہمارا جرنیل تھا اس لئے سادمی نے گالیاں دیں اس کو نہیں دینی چاہیے تھی لیکن حقیقت یہ یا یہ ہیں تو اسی قابل ہمیں دکھ ہونا وہ ایک دوسری بات ہے اچھا صاحبوں دیکھئے یہ جرنیلوں کے ڈاؤن فال کا آغاز ہے یہ اہد عمرانی کی ابتداء ہے اور جرنیلوں کے انجام کا وقت شروع ہو چکا ہے ان کا سورج ڈھل رہا ہے اور یہ بہت وقت تیزی سے گزر رہا ہے آپ نے کبھی کسی گاؤں میں شام گزاری ہے وہ کتنی تیزی سے جاتی ہے اور گہری کالی سیاہ راج وہ سامنے آ جاتی ہے وقت تیزی سے گزر جاتا ہے ان کی یہی حالت ہے ان کا وقت game is over ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اب یہ کسی انگل سے بھی یہ جہاں سے بھی کوشش کرتے ہیں ان کو ناکامی ملتی ہے دیکھئے ان کی اب نصیبی نہیں اگر آپ پریکٹیکلی مطلب ڈیٹا جمع کر کے کیلکوریشن کر کے دیکھیں نا تو ابھی ان کی نصیب میں ہر جگہ وہی ہے سپارکس ہیں وہ ناکامی ہیں جیسے کہیں مائنز بچھا دیتے ہیں نا وہ جو جب آپ جن کے دوران میں زمین پہ مائنز بچھا دیتے ہیں جہاں ان کا سپائی آیا تو وہ ایک پھٹتی ہے پھر دوسری پھٹتی ہے یہ جہاں قدم اٹھاتے ہیں وہیں دھماکہ ہوتا ہے جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویرہ ہیں امران خان نہیں معلوم یہ خوابہ ہیں کہ تابید وہ ہو گئی ہے کہ یہ کوئی بھی قدم اٹھائیں بم ایک بلاس ہوتا ہے دیکھیں یہ بلہ چھن لیا الیکشن جالی کرا دیے جالی حکومت بنا دی جالی وعدے کر لیے اب جو ہے وہ عدلیہ پہ زور ہے پی ٹی آئی کو دشتگرد قرار دیں گے ہر جگہ ناکامی ہے اب امرجنسی دافت کریں گے کر کے دیکھ لیجئے پھر دیکھئے گا دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے دیکھوئے ایک طریقہ ہے وہ کس کا اچھا سا شیر تھا کہ تم اپنی جنگ محبت سے جیت سکتے ہو کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلام کر لینا ان کو چاہیئے یہ جا کے اس سے معافی مانگ لیں اڈیالہ میں اور کہہ دیں غلطی ہو گئی بہدر لوگ غلطی مانتے ہیں بزدل لوگ وہ غلطی نہیں مانتے ہیں وہ تو پھر بچاہ ہیجروں کے کپڑوں میں آگے لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں بزدل لوگ تو بہدر آدمی ہوتا ہے کہتا ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھتا ہے اچھا عدلیہ آخری بات عدلیہ کی حالات عدلیہ تیز لوگوں کی وہ ہے تو وہ حالات کو دیکھ کے بدلنا چاہ رہے ہیں لیکن ذرا ان کو تھوڑا سا ہارڈ ٹائم مل رہا ہے ان کو یہ احساس ہے وہ عوام کا تیمپریچر چیک کر چکے ہیں کہ اب ان کی یہ غدداریاں جو ہیں نا ان کو سر بازار ان کے کالے کوٹ کھیچ کے لوگ پھڑ دیں ان کو اب احساس ہو رہا ہے اور الٹی میٹلی کل میں نے آپ سے کہا تھا جب آپ اتنا ضرم ڈھاتے ہیں تو ایسے گروپس آ جاتے ہیں پھر سامنے یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنا جذبہ قائم رکھنا ہے جیسے میں نے کہا تھا جیت آپ کی ہے یہ کہیں سے بھی ناپ لیں شکست ان کی ہے ہر صورت میں شکست ان کی ہے جذبہ قائم رکھی اپنے جلسے جلوس اس پہ پابندی سے کاربند رہیے ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے کسی کو مالی مدد چاہیے ہوتی ہے کسی کو اخلاقی توجہ چاہیے ہوتی ہے وہ دیجئے ان حالات کا مقابلہ کیجئے آپ بالکل اینڈ پہ ہیں اب جیت کے تو اپنے جذبے کو جوان رکھئے کمیونکیشن بڑھائیے ہمارا شو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آگے ضرور کیجئے تاکہ ان کی ایک وال جن میں قائم کس پہ ایک پنچ آپ کا بھی پڑھنا چاہیے مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ